اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ایمان والو اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے احبار کہتے ہیں ایسے شخص کو جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا ملکہ رکھتا ہو اس کے اندر وہ قدرت ہو کہ وہ اپنی بات کو خوبصورت انداز میں پیش کر سکے اسی لئے عربی میں آپ دیکھیں گے جو منقش قپڑا ہوتا ہے اس کو صوب المحبر کہا جاتا ہے اسی لئے کیونکہ وہ خوبصورت ہوتا ہے یہاں پر احبار سے مراد علماء یہود ہیں اور رہبان جو اللہ تعالی نے کہا ہے تو یہ راہب کی جمع ہے اس سے مراد علماء نصارہ ہے بعض کے نزدیک یہ صوفیہ نصارہ تھے یعنی جس طرح ہمارے درمیان میں صوفیہ ہوتے ہیں اسی طرح سے نصارہ میں بھی صوفیہ ہوا کرتے تھے وہ لوگ مراد ہیں یہ دونوں ایک تو اللہ کے کلام میں تحریف اور تبدیلی کرتے اور لوگوں کی خواہش کے مطابق مسئلے بتاتے اور فیصلے دیا کرتے تھے اس آیت میں یہود و نصارہ کے علموں اور راہبوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے کھاتے رشوت لے کر ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے اور تورات و انجیل میں موجود احکام و مسائل کو بدل دیتے ہیں اور اپنی طرف سے شریعت بنا بنا کر کے گڑھ دیتے ہیں جیسے کہ دور جاہلیت میں بعض علماء یہود کا بڑا مقام تھا اور انہیں لوگوں کی طرف سے خوب پیسے ملتے تھے مختلف قسم کے حدیعے ان کے پاس پہنچتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے لیکن اپنی کرسی اور دنیاوی فائدوں کی خاطر اسلام نہیں لائے اور اللہ نے ان کی عزت و ریاست کو زلت و رسوائی میں تبدیل کر دیا یاد رکھیے آج ہمارے درمیان میں بھی بہت سارے ایسے علماء سو موجود ہیں جو لوگوں سے جو مالداروں سے پیسے اٹھنے کے لیے جو مالداروں سے پیسے لینے کے لیے ان سے بڑے بڑے حدیعے لینے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں عام طور پر یہ ہمارے یہاں زیادہ تر ایمہ کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ مسجد میں کھڑے ہیں حق بات کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے صدر صاحب اس میں ملوث ہے اسی کام میں ہمارے سیکریٹری صاحب اسی کام میں ملوث ہے تو وہ کیسے بتائیں لیکن یاد رکھئے جو علماء حق ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں گھبراتے صوفیان بن عیانہ رحمہم اللہ کا قول ہے کہ جو مسلمان عالم گمراہ ہو جاتا ہے وہ علماء یہود کے مشابہ ہو جاتا ہے اور جو مسلمان عابد گمراہ ہو جاتا ہے وہ عباد نصارہ کے مشابہ ہو جاتا ہے لہذا جو لوگ کتاب و سنت کا علم لے کر کے کھڑے ہیں انہیں حق بات کہنے میں نہیں شرمانا چاہیے مالداروں کے قصیدے نہیں پڑھنا چاہیے ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ جو مالدار جن لوگوں کو خوب پیسے دیتا ہے وہ ان کی شانوں میں قصیدے پڑھتے ہیں قصیدے بیان کرتے ہیں آپ دیکھئے کبھی اٹھا کر کے فیس بک کبھی آپ دیکھئے جو ہے سوشل میڈیا پر وہ لوگ کس طرح سے ان کی مدہ سرائی کرتے ہیں جبکہ یہ بالکل بھی غلط ہے اور یہ علماء کی شان کے مخالف ہے علماء حق کبھی اس طرح سے نہیں کرتے یہ علماء سو کی نشانی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے وطر کی نماز کے تعلق سے دیکھیں بعض لوگ وطر کو واجب کہتے ہیں جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے سنت محقدہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے الوطر لیسا کہت من کا حیعت صلاة المکتوبہ ولیکن سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری وطر تمہاری فرض نماز کی طرح نے اسے سنت قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر کی نماز فرض اور لازم نہیں بلکہ سنت ہے اور مجھے اور آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم تفصیلا دیکھیں گے کہ وطر کی کتنی رکاتیں ہوتی ہیں ایک دو تین پانچ کتنی پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے وہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے کے دروس میں آپ لوگوں کے سامنے آئے گی ناظرین ہمارا آج کا آخری اور تیسرا موضوع ہے بن جائے صالح بن جائے تو اس وظیفے کو یاد کیجئے اور اس کو پڑھتے رہیے جب کبھی آپ کو موقع ملے اللہ تعالی نے کہا اور انبیاء اکرام کا شیوہ یہ تھا وہ یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا پیشواہ بنا دے بہت اچھی دعا ہے قرآن نے ہمیں سکھائی ہے مجھے اور آپ کو یاد کرنا چاہیے اور جب کبھی موقع ملے اللہ تعالی سے ہم دعا کریں تو یہ دعا ضرور کریں ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط اعیونی وجعلنا للمتقین امامہ ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں گے ان پر عمل کریں گے ایٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں